نمسکار دوستو ڈلی میں جو آندولن چل رہا ہے اس کو چونتیس وا دن ہے ایک مہینے سے زیادہ سمیں ہو گیا ہے کئی آسپیکٹس ہیں کئی رنگ ہیں کئی کون ہیں اس آندولن کو دیکھنے کے سمجھنے کے اور جاننے کے بھی سرکار کے بیچ میں اور آندولن کاریوں کے بیچ میں وارتہ کے چھے دور ہو چکے ہیں ساتھوے دور کی باتچیت کے لیے کل پرستاویت تھی لیکن کیندر سرکار نے ابھی ایک دن اسے اور ٹالا ہے اور اب یہ پرسوں یعنی تیس دسمبر کو دوپہر بعد دو بجے ہوگی ہم آپ پوری دنیا اس آندولن کو جہاں ٹی وی چینلوں کے جریعے دیکھ رہی ہے وہیں سوشل میڈیا کے جریعے بھی جاننے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے اور جس طرح ہر آندولن میں ہر گھٹنا میں ہر در گھٹنا میں ہوتا ہے ویسا ہی اس آندولن کے دوران بھی دیکھنے کو ملا ہے ویچاردھارہ کے اس طرح پر اور کھیموں کے آدھار پر میڈیا بٹا ہوا دکھائی دیا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پچھلے کئی ورشوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھیمے بندی میڈیا میں بھی صاف طور پر دکھائی دینے لگی ہے اور اب لوگ اس کو سمجھ بھی گئے ہیں کہ کون کہاں کھڑا ہوا ہے کون کس بادشاہ میں بات کر رہا ہے کس کے کنٹنٹ کس آدھار پر تیہ کیے جا رہے ہیں یا جن سے ڈسکسن ہو رہا ہے ان کی اپنی ویچاردھارہ کیا ہے تمام طرح کی چیزوں کو اب لوگ سمجھنے لگے ہیں لیکن میں ایک اس سے الگ بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ کل بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتی ازدھیقش جے پی نڈڈا نے راہل گاندھی کا ایک ویڈیو جاری کیا جو دوہجار پندرہ کا ہے لوگ سبح کا اور اس میں وہ ان سارے قانونوں کا ایک طریقے سے سمرسن کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے لب و لواب یہی ہے کہ کسان کو اگر مارکٹ اپلبد کرایا جائے تو وہ شوشن سے بچ جائے گا بچولیوں سے بچ جائے گا کمیشن فوروں سے بچ جائے گا اور انہوں نے راہل گاندھی پر ایک ویانگ بھی کیا جے پی نڈڈا نے اس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو چلنا شروع ہوا پھر جو مکھے دھارا کا الیکٹرونک میڈیا ہے اس پر بھی آنا شروع ہوا تو میرا سوال ایکچول میں یہ ہے کہ جو ہمارا مکھے دھارا کا میڈیا ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو پہلے ایکس فوج کیوں نہیں کرتا ہے کیونکہ ان کے آرکائیب میں سب کچھ ہے ان کو سب پتا ہے کس نے کیا کہہ رکھا ہے یا وہ کوئی انتجار کرتا ہے یا جیسا میں نے شروع میں کہا کہ کھیمے بندی کا شکار ہو کر کے رہ گیا ہے میڈیا کی جو بھومی کا رہی ہے اس آندولن میں اور کیا بھومی کا ہو سکتی تھی لوگوں کو جاگروک کرنے کے لیے اور نیتاؤں کو اور دلوں کو ایکس پوج کرنے کے لیے اس پر چرچہ کرنے کے لیے چلتے ہیں ہندوستان ڈلی کے پورو ورشت اسثانی سمپادک پرموت جوشی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جوشی جی آپ کا بہت سواگت ہے جوشی جی اوورال میڈیا کی کیا بھومی کا دیکھتے ہیں اس آندولن کے پریپیخش میں اگر ہم بات کریں دیکھئے ایک جو ہمارا میڈیا ہے جس کو ہم عام طور پر کھیمے بندی یا دو یا تین بھاگوں میں بٹا ہوا سا مانتے ہیں یا دیکھتے ہیں یہ کوئی بڑی آسوا بہاوک بات نہیں ہے ایسا عام طور پر دنیا میں بہت جگہ ہے یہ مطلب خاص طور سے ہم اس سمیں الیکٹرونک میڈیا کی بات کر رہے ہیں اخوار کے میڈیا بھومی کا تھوڑی سی فرق ہے ہمیشہ رہتی ہیں اس سمیں بھی ہے اور اس کی جو الیکٹرونک میڈیا کی بھومی کا الگ ہے اور دوسری بات یہ کہ الیکٹرونک میڈیا کا پربھاہ بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ لوگوں سے بات کر کے ویزویلز کو دکھا کے اور بہت ساری چیزیں بھی کہتا ہے پر اس میں وستار نہیں ہوتا مطلب سمائے اتنا نہیں ہوتا جیسے ایک آپ اگر ہزار ڈیڑھ ہزار شبدوں کا ایک لیکھ لکھتے ہیں تو اس میں بہت طرح کی باتیں آپ لکھ سکتے ہیں الیکٹرونک میڈیا میں آدھا گھنٹہ میں یا ایک گھنٹے میں جو پروگرام دکھایا جاتا ہے اس میں آپ ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہی کور کر پاتے ہیں اور لیکن وہ حصہ اتنا پربھاوشالی ہوتا ہے کہ کئی بار ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا کی سمسیاؤں کا جو اصلی کارن یہی بات ہے جو دکھائی جا رہی ہے تو میں ایک تو پہلے میڈیا کے رول کو بتانا چاہتا ہوں دوسرا یہ کہ جانبوچ کر کے بھی یا کئی بار گیر جانکاری میں یا اندیکھی میں یا کم جانکاری ہونے پر بھی چیزوں کو گلت دھن سے رکھ دیا جاتا ہے یا رکھ دی جاتی ہیں چیزیں اب جیسے آپ نے راہل گاندی کے بیان کا لے کیا یا کانگریس پارٹی کے اگر آپ دیکھیں تو جو چناؤ گوشنا پتر کو دیکھیں تو اس سے دو تین باتیں نکلتی ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ کسانوں کو ایک کھلا باجار ملے اور جو منڈی کی جو بہت ساری بندشیں ہیں وہ دور ہوں ایسا کانگریس پارٹی نہیں تمام پارٹیاں کہتی رہی ہیں پر آج یدی وہ اس سے ہٹ کر کے کوئی اور بات کہہ رہی ہیں تو وہ کیا کہہ رہی ہیں کیوں کہہ رہی ہیں اور کس طرح سے کہہ رہی ہیں اس بات کو میڈیا کو سمجھانا چاہیے اپنے سامانے درشک کو پاٹھک کو یا شروطہ کو لیکن وہ نہیں ہو پا رہا ہو کیا رہا ہے کہ کنفیوزن یا ایسا استحتیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس سے کی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا یہ میری بجلی چلی گئی ہے تو شاید میری ہاتھ پاس اندھیرہ لگ رہا ہوگا اب کوئی بات ہے تو یہ کنفیوزن ہے وہ کنفیوزن بڑھتا ہے مطلب یہ کہ بھرم کی استحتی فیلانے میں بجائے میڈیا یہ سہیک ہونے کے کی وہ چیزوں کو پشٹ کرے وہ بھرم کو بڑھا دیتا ہے یہ ایک سب سے بڑی میری شکایت ہے ہم اس کو آگے اور اداروں سے دیکھ سکیں گے پر فیلحال موٹے طور پر مجھے میڈیا کی بھومی کا بھرم بڑھانے والی لگتی ہے جوشی جی ہم نے دو تین گھٹنائے دیکھی ہیں جیسے ایک تو کانگریس کا جو رخ رہا ہے ان چیزوں کو لے کر کہ ہمارے پاس ہم سوشل میڈیا میں بھی اب وہ سب ویڈیو تیر رہے ہیں کپل سببل کا دو ہزار بارہ کا شادلوک سبھا کا ہی بھاشن ہے جس میں وہ ویستار سے سمجھا رہے ہیں کہ یہ کتنا فائدے مند ہوگا اگر ہم اے پی ایم سی کو اتنا زیادہ طول نہ دے تھوڑا نسکریہ کریں باجار کھلا کریں اور اس سمیں جو دوسرے پرستاؤ آئے تھے ان کو لے کر کے جو آرچک صدار اس سمیں بھی منموہن سنگھ کی سرکار کرنے والی تھی اس کے پکش میں انہوں نے بہت سارے فائدے گنائے تھے ایک راج کوٹ کی ریلی کا سونیا گاندی کا بھی بھاشن سوشل میڈیا میں ہے دو ہزار پندرہ کا یہ راہل گاندی کا آ ہی گیا ہے اس کے علاوہ بھی ایک پریس کانفرنس بھی آئی تھی جس میں کانگریس کے ہی نیتا بیٹھے ہوئے تھے اس میں راہل گاندی بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میں بھی ان چیزوں کی وقالت کی گئی تھی کانگریس اگر یوٹرن لے کر کے اب اس آندولن کو یہاں سنجیو نہیں دے رہی ہے پیچھے سے جو سب کو پتا ہے کہ پنجاب میں کس کی گورنمنٹ ہے اور وہیں کے مہن لیے کسان ہیں تو پہلے آپ کچھ کہتے تھے اب کچھ کہہ رہے ہیں میڈیا نے جانبوجھ کر کے کانگریس کے اس دہرے پن کو یا یوٹرن کو اتنا سنجیدگی کے ساتھ ایکس پوج نہیں کیا کیا اس سے چوک ہو گئی کس طریقے سے مانتے ہیں آپ میں اس بیچ ایک بات اور جوڑنا چاہوں گا ساتھ میں ایسا ہے جو کانگریس پارٹی کی سرکار دوہزار چودہ کے اپریل کے مہینے تک تو تھی یا مہین تک بھی مہین کے شروعات تک تھی تو اور اس کے بعد یہ دوسری سرکار آئی ہے اور تب سے ان کا ہی بومی کا ہے اس دوران ایک اور گھٹنا ہوئی ہے وہ ہے جو ڈبلو ٹیو ہمارا جو بیشو ویاپار سنگٹن کے ساتھ ایک سندھی ہوئی ہے جس میں اناج کے کاروبار کو لے کر کے جس میں بھارت نے بھی بومی کا دوسری سرکار کے سامنے میں تیہ ہوا ہے اور دونوں میں کوئی بہت بڑا انترویرود نہیں ہے لیکن کل ملا کر کے ستھی یہ ہے کہ جو اناج کا جو وحشک کاروبار ہوگا یا ہو رہا ہے اس میں ایک سمیہ عوادی کے انصار جو سرکاروں کو کسانوں کے لیے سبسیڈی اور اس پرکار کی جو کھیتی میں ہستک شیپ ہیں ان کو کم کرتے جانا ہے تو یہ اس میں ایک طرف تو ٹھیک ہے جو کانگریس پارٹی آج کہہ رہی ہے یا کہنا چاہتی ہے پر یہ بھی اس پشٹ کرنا چاہیے کہ اس سندھی کے جو دستاویز ہیں اس میں سرکاروں کی بھومکہ کیا رہی ہے اور وہ اس قانون کے حساب سے کہاں پر صحیح یا غلط بیٹھ پا رہے ہیں دراصل یہ جو جو کچھ بھی اناج کے کاروبار کا یا خرید کا یا یہ سب چکر ہے اس میں کیول بھارت کے کسانوں کی بھومکہ ہی نہیں ہے اس میں انتر راشتری ہے جو سندھیا ہیں ان کا بھی ایک رول ہے اور ایک دوسری بڑی بات اور ہے کہ ہمیں پوری کھیتی کی جو ویبستہ ہے دیش کی اس کو بھی سمجھنا ہوگا کیول ایم ایس پی یا ای پی ایم سی یا کیول جو 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 آوشک بستور نیام یا کانٹریکٹ کی کھیتی یہی نہیں ہے اس سے اور بڑے کارن بھی ہیں مول کارن یہ ہے کہ ہمارے دیش میں سن پچاس اکیابن کے سمجھ پر کھیتی ہمارے دیش کی جو جی ڈی پی تھی اس میں پچاس چوان فی صدی کے آس پاس اس کی بھومکہ تھی آج لگ بھک سولہ پتشت سے نیچے ہے یعنی کھیتی کا رول بھلے ہی وہ پنجاب میں کھیتی بڑی ہو بھارت نے اس دوران آردھک سرکشہ اپنی آرد نربارتہ پرابت کر لی ہمارے پاس سب سرپلس اناج ہے لیکن کھیتی کا مول جو بھومکہ ہے وہ گھٹی چلی گئی ہے اور اس پر آشت ویکتیوں کی سنکھیا اس حنوپات میں نہیں گھٹی ہے یعنی ابھی بھی پچاس فیصدی سے اوپر جو شرمک ہیں چاہے وہ کھیتی مجدور ہیں یا انہیں کسان ہیں وہ کھیتی سے جوڑے ہوئے ہیں اس کے کارن ہوا یہ ہے کہ گرامین شتر میں ایک بڑی بے روزگاری یا کہیے کی سادن ہینتہ کی استحتی پیدا ہوئی ہے اس کے کارن ہی پنجاب میں یا کئی اور جگہوں پر ایک پرکار کا جو اسنتوش پیدا ہوا ہے اور پنجاب کی بھومکہ یہ رہی کیونکہ ساٹھ کے دشک میں جو ہم نے حرید کرانتی کی وہاں پانی کی استحتی کو دیکھتے ہوئے زمین کو دیکھتے ہوئے دیش نے سب سے زیادہ پنجاب میں ہریانہ میں اور پسچی میں اتر پڑیش میں دھیان دیا کھیتی پر حرید کرانتی کو سفل بنانے میں ان دو تین راجیوں کی ایک بڑی بھومی کا رہی خاص طور سے گیون کا اتفادن ہم نے بڑھایا اور دیش کو آتم نرور بنایا اس کے لیے اس کو شیعہ بھی ملنا چاہیے اس انکشیتر کو لیکن یہ بھی ہے کہ جو عوضیوگی کرن ہونا چاہیے جس انوپاعت میں وہ نہیں ہو پایا اس کے کارن کیا تھے وہ اپنی جگہیں الگ ہیں لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ جو یہ ویعاپک پریپریکش ہے کھیتی سے جوڑا ہوا اس کو جنتہ تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری یعنی میڈیا کی ہوتی ہے ہم ایسی کوئی چرچہ یا بحث ہوتی ہوئی نہیں دیکھ پا رہے ہیں جس میں ڈبلو ٹیو کے کونسی اپنے تھے جس کے کارن سرکاروں پر دباؤ ہے کہ وہ ان کانونوں کو بھی بدلیں اور اس سے جوڑے جو اور کھیتی سے بڑی کاروباری بیوستائیں ہیں ان کو ٹھیک سے لائیں اچھا کسانوں کا اہت کتنا ہے اہت کتنا ہے اس کو بھی ابھی کوئی ٹھیک سے سمجھانے والا نہیں ہے کیونکہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک بڑا طبقہ کسانوں کا ایم ایس پی پر بیچ پا رہا ہے جو کہ پنجاب اور ہریانہ کا ہے اتر پردیش کا کسان ابھی ایم ایس پی پر بھی اتنا نہیں بیچ پا رہا ہے تو وہ اناج کہاں جا رہا ہے اور باجار میں جا رہا ہے اور کیا وہ باجار ریگولیٹڈ ہے اگر ریگولیٹڈ نہیں ہے تو اس کے لیے ریگولیشن بنائے جانے چاہیے یا نہیں بنائے جانے چاہیے یہ سوال بھی ہیں ایسے ایسے اور بہت سارے جھٹل سوالوں کے جواب نہ تو میڈیا میں کھوجے جا رہے ہیں نہ اس کی چرچہ ہے یہ میرا ایک چنتہ کا ویشہ ہے یہ تو بہت ہی گمبھیر مسئلہ آپ نے اٹھایا ہے اور جو یہ فٹا فٹ والا میڈیا ہے اس سے تو ہم بہت گمبھیر چرچہ کی یا بہت گمبھیر ریسرچ کے بعد منیشیوں کو وشش اگیوں کو بیٹھا کر کے ان سے کوئی بہت مطلب سارتھک چرچہ کی امید بھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر تو بریکنگ سے زیادہ ٹی آر پی جھٹائی جاتی ہے اس بریکنگ میں بھی کتنی گمبھیرتہ ہوتی ہے یہ بھی ہم اور آپ جانتے ہیں پر جو موٹے طور پر لوگوں کو چیزیں سمجھائی جا سکتی ہیں بتائی جا سکتی ہیں لوگوں کو ایکسپوج کیا جا سکتا ہے یوٹرن لینے کے لیے وہ کام بھی میڈیا نہیں کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس میں تو کوئی بہت زیادہ بدھی لگانے کے ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ وشششگیوں کو بیٹھانے کے ضرورت نہیں ہے ابھی تیس نومبر کو اربید کیجریوال کی سرکار تینوں کرشی قانونوں کو نوٹیفائی کرتی ہے اور جیسے ہی یہاں جمعوڑا لگتا ہے پنجاب کے کسانوں کا یوٹرن لگتے ہیں ویدھان سبا کا وشش سطر بلاتے ہیں اور کیول اس لیے بلاتے ہیں کہ ان تینوں قانونوں کو پھاڑنے کا ایک جو ہے اپکرم کیا جائے ایک ناٹک کیا جائے اور کیمروں پر وہ میسج دیا جائے دکھاتے ہوئے کہ دلی کے مکہ منتری نے وہ تینوں قانون پھاڑ دیئے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم اربید کیجریوال کی پریس کانفرنس بھی دیکھ چکے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جب قانون منا دیتی ہے راشتہ جب مہور لگا دیتے ہیں تو یہ راجیوں کی بات دیتا ہے کہ وہ اسے لاغو کرے ہی وہ اس کو رد نہیں کر سکتے ٹھیک اسی طرح کا بیان کفل سببل کا بھی آ چکا تھا جب پنجاب میں ویدھان سبا میں راجستان میں چھتیسگڑ میں دوسری ویدھان سباہوں میں اس قانون کو آمان نے کرتے ہوئے پرستاؤ پاریس کیے گئے اسے کفل سببل نے بھی یہی کہا تھا کہ بھئی اگر کیندر کا قانون ہے تو راج ویدھان سباہوں میں یہ سب کر کے بھی آپ اس کو نہیں روک سکتے ہیں تو یہ چیزیں میڈیا گمبھیرتہ سے پرمکتہ سے کیوں نہیں ایکسپوج کرتا ہے میرا کہنا یہ ہے جو چیز دیکھیں میڈیا کے اپنے کارن ہے میڈیا کا ایک بڑا کارن یہ ہے کہ اس گمبھیرتہ سے جو ریسرچ کرنے کی یا چیزوں کو کھنگال نے تلاشنے کی ضرورت ہے وہ میڈیا اگر کام کرنے لگے گا تو اس کی گتی اور اس کا جو یہ جو پھٹا پھٹ والا جو انداز ہے وہ پربابت ہوگا اس میں گمبھیرتہ آئے گی شاید سنجیدگی آئے گی تو لوگوں کو اس سنسنی جس سنسنی کی ہم چمک پیدا کرتے ہیں جس سنسنی سے ہم ایک پرکار سے جیسے مداری آپ نے دیکھا ہے سڑک کے کنارے جس انداز میں چیت کر کے آس پاس کے درشکوں کو اپنی طرف آکرشت کرتے ہیں لگوگ وہی انداز اب ہمارے میڈیا کے لوگوں کا ہو گیا ہے اور وہ انداز آپ سابون بیچنا چاہیں آپ تابیس بیچنا چاہیں آپ کو جلو بوٹی بیچنا چاہیں وہ سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر آپ دیش کی نیتیوں کو آپ دیش کے اتنے بڑے معاملوں کو جو کی ہماری بہت بڑی جنسنکیا کو پربابت کرتے ہیں اگر اتنی سرسری نگاہوں سے اتنے سنسنی کھیج طریقے سے اور اتنے آرام سے نپٹا دیں کی بس ایک دو لائن میں ایک بریکنگ نیوز ڈالی یا ایک کوئی چیز ڈالی اور اس کا جواب مل گیا اور اس کا کسی نیتا نے اچھا یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیول الیکٹرونک میڈیا میں ہو رہا ہو تو بات ہے ہوتا کیا ہے کہ ایک آپ کا کلپ اس کا ایک دس سیکنڈ کا بھی سیکنڈ کا یا تیس سیکنڈ کا ٹکڑا وائرل ہو جاتا ہے سوشل میڈیا میں وہ ساری باتیں گھوم پھر کر کے اس اس میں کہیں سے ایک لائن یا دو لائن یا تین لائن کوئی سنسنی کھیج نکلتی ہے اور وہ سنسنی کھیج لائن پورے دن بھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر چلتی رہتی ہے اور آپ وٹس ایپ پر آپ فیس بک پر آپ پوٹر پر آپ جتنے انسٹاگرام پر ان سب چیزوں کو سنتے رہتے ہیں تو ہو یہ جاتا ہے کہ ایک چیز گھوم کر کے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جو ٹیلیویزن چینلز میں جو سیریلز آتے ہیں جو منورنجن کے اس میں جیسے کوئی ویکتی کسی کو تھپڑ مارتا ہے تو ایک بار تھپڑ مارتے تو کام چل جاتا ہے وہ جو میڈیا کے جو لوگ ڈائریکٹر یا وہ ہیں وہ تھپڑ کو کم سے کم پھچاس بار جب لگوا دیتے ہیں کسی کے چیرے پر تب وہ مانتے ہیں یعنی کی ایمپیکٹ کو اتنا زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں کہ جو اس کی سنزیدگی ہے یا جو اس کی سیریس نیس جو اس کی واسطہ دکھتا ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے اور چیزیں ڈرامٹک یا ناٹکی ہو جاتی ہے یہ ناٹکی ہے تھا جو ہماری یہ ایک بہت بڑا دوش ہے اور اس ناٹکی تھا کہ پیچھے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے ہے کی نہیں ہے یہ بھی اب پیچھے چلا گیا بات یہ ہے کہ ہم کو تو اتنے سیکنڈ یا اتنے گھنٹے بیچنے ہیں کیونکہ یہ آئی بال کا کھیل ہے جتنی زیادہ آئی بالس آئیں گی اتنا مطلب کاروبار بڑھیا ہوگا اور یہ ساری چیزیں سچ کو یدھارت کو واسطہ وقتہ کو گمبیرتہ کو سنزیدگی کو مطلب ہمارے سب نالی کی راستے سے بہا دیا گیا ہے اور اب سنسنی 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 ابھی ہم لوگ یہ بھی نوٹس کر رہے ہیں جوشی جی کہ راہل گاندی میں اور آرون کے جریوال میں جیسے ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے است بولنے کی لوگوں کو گمراہ کرنے کی سب جانتے ہیں کانون پارلیمنٹ میں بنتے ہیں پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے اس پر تو بحث ہوئی تھی راج سبھا میں جرور ان لوگوں نے ہنگامہ کیا تھا اوپ سبھاپتی کی چیئر کے سامنے جو ٹیبل ہے اس پر چڑ گئے تھے اس کو اچھال دیا تھا فار دیا تھا ایک پورا ناٹک کیا گیا تھا پر لوگ سبھا میں تو اچھی خاصی چرچہ ہوئی تھی گھنٹوں چرچہ ہوئی تھی سب انہیں وچار ویقت کیے تھے اس کے باوجود اگر لوگوں کے بیچ میں جا کر کہ یہ کہا جائے کہ کیندر کا کوئی بھی قابل منتری ہو وہ آ کر کہ یہاں جو دھرنے پر کسان بیٹھے ہیں ان میں سے کسی سے بھی آ کر کہ کسی ایک کسان سے آ کر کہ اگر بحث کر لے تو وہ کسان ہی سمجھا دے گا اس قابل منتری کو کہ یہ بل کتنا خطرناک ہے اور سوال کرنے سے پہلے میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ لوگ یہاں آ کر کے بیٹھے تھے تو انہوں نے اپنے منچ سے یہ کہا تھا کہ ہم کسی بھی پولٹیشن کو اپنے منچ کا استعمال نہیں کرنے دیں گے بھاشن نہیں دینے اور ایک دو بیچ میں یوگراج سنگھ کے پتا کے یا ایک دو لوگوں کے کچھ بھڑکاؤں بھاشن ہوئے لیکن اس کے بعد انہوں نے ان چیزوں کو نینتریت کیا کم سے کم یہ پریاس کیا ایک دو انسیڈنٹ کو چھوڑ دیجئے ٹیکری بورڈر پر جو کچھ ایسے لوگوں کے فوٹو لہرائے گئے تھے جو جیلوں میں بند ہے الگ الگ گمبیر قسم کے دھاراؤں میں اس کو یوگراج سنگھ کے پتا یوگراج سنگھ کو ایک دو لوگوں کو اور چھوڑ دے تو عام طور پر ٹھیک رہا لیکن ساتھ دسمبر کو اربین کیجری وال جاتے ہیں جی میں تو سیوہ دار ہوں میں تو یہاں بھی عوستائیں دیکھنے آیا ہوں آپ لوگوں کو کسی طرح کی تکلیف تو نہیں ہے پھر اب گرو گووین سنگھ کے چار صاحب جادوں اور جو ان کی ماتاجی تھی ان کا جو شہدت دیورس تھا اس کے موقع پر انہوں نے ایک بہانہ کیا جو ڈلی کی پنجابی اکیڈمی ہے اس سے ایک سندو بورڈر کے پاس ہی کارکرم آئیوجیت کروا لیا اور اس میں مکھی عتیتی بن کر کے وہاں پہنچ گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے بھاشن دیا پورا وہ بھاشن جو ہے ایک طریقے سے جو دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں انہی کو ایڈریس تھا اور جو پنجابی کنسٹنسی ہے اس کو سمبودیت تھا اور یہ موڈی سرکار کے خلاف جم کر کے وہاں بولے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو کیول بھرمانے کے لیے بھڑکانے کے لیے بیٹھائے رکھنے کے لیے اور اپنے سیاسی فائدوں کے لیے ان چیزوں کو میڈیا کیا اس وجہ سے ایکسپوج نہیں کرتا ہے پورے طریقے سے کہ ان کے کچھ آرچک ہتھ پربھاویت نہ ہو جائیں کہ اگر آپ کیجری وال کو اس طریقے سے ایکسپوج کریں گے تو کہیں ڈلی سرکار سے جو ویجیاپن ملتے ہیں کبھی چینلوں کو وہ ملنے بند نہ ہو جائیں یا پنجاب میں جس طریقے سے ٹاور توڑے جا رہے ہیں ان کی سپرائی کاٹی جا رہی ہے پندرہ سو کے آس پاس ٹاور کو ڈیمیج کیا گیا ہے لیکن پنجاب سرکار کو جو اس کا دائت وہ بنتا ہے کہ اس طرح کی توڑ پوڑ کو وہ سختی سے روکے اور جو ایسا کر رہے ہیں ان کو اٹھا کر گرفتار کرے جیل میں ڈالے وہ کام نہیں کر رہی ہیں ایسی سرکاروں کو ایسی پارٹی کی سرکاروں کو آخر ایکسپوج میڈیا کیوں نہیں کر رہا ہے یہ چونکہ کیجری وال جی کا آپ نے اللہ کیا اور یہ پوری پوری جو دارہ چل رہی تھی اس سے بالکل ایک الگ قسم کا پرکرن ہے آپ کو یاد ہوگا مہین سکھ ٹکیت کا جو اسی کے درشک میں آندولن ہوا تھا انہوں نے راجنیتاؤں کو کسی بھی کسی بھی پرکار کے راجنیتاؤں کو اپنے اس میں منچ پر نے آنے دیا تھا اور اس کو لوگوں نے پسند بھی کیا تھا اور دوسرا اس آندولن کا جو مجاج تھا وہ تھا پورا کسانوں تک کیندر ہی تھا اس کا معاملہ اور اور دوسرا آپ نے دیکھا اس میں کھانپان بھی بڑا سیدھا سادھا سا بیچارے جو لوگ آئے تھے بہت اتنا بڑی طریقے کی بیورستائیں نہیں تھی جتنی سنگٹ آج ہیں مال لیتے ہیں کہ شاید پشنی اتر پردیش کے کسان اپنے سادھنوں سے ہی کرتے آئے اور یہاں پر کچھ اور سنسادھن بھی کہیں سے اپلپ دو گئے ہیں اب جیسے کیجری وال جی کا آپ نے اولے کیا تو کیجری وال جی نے قریب قریب ایک لمبے سمیہ کی چپی کہہ سکتے ہیں قریب ڈیڑھ دو سال کی اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں کہ اچانک پچھلے کچھ سمیہ سے ان کی سکریتہ میں بردی بردی ہوئی ہے ابھی وہ اتر پردیش میں مچوناؤں لڑنے کی بھی انہوں نے گوشنا کی ہے ان کے دو تین سہیوگی اتر پردیش کا دورہ کر رہے ہیں ابھی ہاتھ رس میں جو گھٹنا ہوئی تھی اس سمیں ان کے سنجی سنجے سنجھ سنجھی ادھر بھی گئے تھے اور اتر پردیش کے کئی جگہ پر اور پھر وہاں پر ان کا یہ بھی پریاس ہے کہ اتر پردیش میڈیا میں انٹرویو آئیں یا کچھ اور باتیں آئیں دوسری بات اگر آپ کو دھیان ہوگا پیسے کی اگر بات مطلب یہ بیوستہ کی بات کریں جو بگیاپن وغیرہ کی تو اس سال جب جنوری یا دسمبر جنوری میں پچھلے سال کے دسمبر میں اور اس سال کے جنوری وغیرہ کی طرح جب ڈلی کے چناؤں کے ٹھیک پہلے ایک ٹیلیویزن چینلوں پر اور اخواروں میں بھی آپ کو شاید ہوگا کہ ڈلی کے ایک دو اخواروں میں ایک ساتھ ہاتھ ہاتھ پیج کے بگیاپن آئے تھے اور چینلوں میں لمبے لمبے بگیاپن آ رہے تھے جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ کون چکتسہ میں ایک مجدور کی بیٹی کا علاج کر آیا گیا ایک پھلانہ بیکتی کو انشوال چکتسہ ملی یعنی ایک پرکار کا تو ایک کافی تیاری کے ساتھ جو سرکار کا ہی سادھن لگے ہوں گے لیکن ایک پرکار سے وہ ایک راجنیتک بیان دیتے تھے وہ تو اب اس سمیں پر بھی اور میڈیا ہاؤس کہیں نہ کہیں سادھن ان کو آوشکتہ ہوتی ہے اس پرکار کی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو عام آدمی پارٹی ہے چونکہ اب وہ بیسی ہی پارٹی ہے جیسے کی سامانے راجنیتک ڈل ہوتے ہیں شروع میں تو ایسا لگا تھا کہ وہ ایک نئے قسم کی راجنیتی نئے قسم کے وچار کو لے کر کے آ رہی ہے ابھی وہ بنگال میں بھی جانے کی بات ہو رہی ہے جہاں مطلب وہ پچار کے لے جائیں گے تو وہ ایک راشتری ہے جو اس کا پارٹ بننے کا بھی پریاست ہے لیکن صحیح ہو یہ ہے کہ اس میں بھی انتر ویرود ہیں چونکہ دلی میں کیندری سرکار کے ویرود میں دو قسم کے خیمے راشتری سطر پر بنتے نظر آ رہے ہیں اس میں ایک خیمے میں یہ عام آدمی پارٹی دکھائی پڑ رہی ہے اور اس کے انتر ویرود بھی اس میں سامنے آ رہے ہیں لیکن یہ ضرور سپشٹ ہو رہا ہے کہ آب آدمی پارٹی ماتوا کانکشائیں جیسے سن دوزار تیرہ میں جب یہ شروعات کر رہی تھے جو تھی کہ ہم دیش میں ایک ساتھ پھیل جائیں گے وہ پھر سے زور مار رہی ہیں اور اسی لیے پچھلے کچھ مہینوں سے ان کی راشتری جو ماتوا کانکشائیں ہیں وہ اب دکھائی پڑ رہی ہیں وہ اس میں بھی آپ کو اس جو آندولہ نے اس میں بھی دکھائی پڑیں گی اور دکھائی پڑی ہیں کیونکہ پنجاب میں ان کی راج نیدی ہیں اتر پردیش میں ہو جانا چاہتے ہیں اور پیچھے نہیں رہنا چاہتے جبکہ اس کے پہلے اگر آپ عام آدمی پارٹی کے کارکرموں کو دیکھیں تو کسانوں سے جوڑا ہوا کوئی کارکرم ان کے جائے تر کارکرم نگرپالی کا شہر رشتہ چار یہ سرکاری دفتر میں مان سکتے ہیں اس پرکار کی چیزوں پر تو کیندرت تھے کسانوں پر کیندرت آپ نے کوئی کارکرم ان کا پہلے یا ان کے یوجنائیں نہیں سنی ہوں گی لیکن اس سمیہ پر سیونگ ایسا ہوا ہے کہ اچانک آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کسانوں کو سمر پر دل ہے کل کو ہو سکتا ہے کہ گمچہ ہمچہ ڈال کر کے اور بیلوں پہ جوڑی کو لے کر کے کچھ لوگ نکل جائے کیونکہ ناٹکیتہ اگر میڈیا میں ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ راج نیتی میں بھی اگر ناٹکیتہ کسی کے پاس ہے تو اس پارٹی سے بڑی ناٹکیتہ دیش میں آسانی سے نہیں دکھائی پڑتی اور وہی اس کا ان کا سفلتہ کا یا جو بھی ہے پر شاید اب یہ سب چلے گا نہیں یہ تب ہی ختم ہو گیا تھا جب دو تین سال پہلے چیزیں صاف ہونے لگی تھی اور دن میں میں ایک دوسرے ویڈیو میں ایک مطر سے بات کر رہا تھا اور یہ ایک پرشن آیا تھا کہ بھئی تین طریقے ہوتے ہیں اگر آپ کسی بنائے گئے قانون سے نائت تفاقی رکھتے ہیں تو آپ سرکار سے بات کر سکتے ہیں اس میں سنشودھن کی مانگ کر سکتے ہیں سرکار آپ کی نہیں سن رہی ہے تو آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں سپریم سپریم کورٹ سے درخواست کر سکتے ہیں کہ جو سمیدھانک نیام اوپ نیام ہیں اس میں یہ قانون فٹ بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا ہے یا وہ سرکار کو کہہ سکتی ہے کہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ بھئی آپ قسمت ہرشن سویدھن کے بارے میں سوچئے پر سب جانتے ہیں کہ قانون بنانے کا عدھکار تو سنسد کو ہی ہے سڑکوں پر تو قانون بنتے نہیں ہے اور کنھی راج وشیس کے لوگوں کے لیے دیش بھر کے لیے بنایا گئے قانونوں میں سنشودھن بھی سنبھہ نہیں ہے پھر تیسرا طریقہ یہ ہے اگر آپ سرکار سے بھی سنتوش نہ ہو سپریم کورٹ سے بھی سنتوش نہ ہو تو تیسرا راستہ ہے ووٹ کا جب چناؤں ہوں آپ ایسی سرکار کو بدل دیجئے لیکن سڑکے روکنا جام لگانا اراجکتہ کی استیتھی پیدا کرنا بلیک میل کرنا مہینوں مہینوں سڑکے روک کر کے بیٹھ جانا دوسرے لوگوں کے مولک ادھکاروں کا ہنن کرنا دمن کرنا ان چیزوں کو جس طریقے سے ایکس پوج کیا جانا چاہیے تھا کیا جوشی جی میڈیا ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ کر پایا ہے اس میڈیا نے میں پھر بتا رہا ہوں کہ اس کے جو ناٹکی تتو ہیں یا سنسنی والے تتو ہیں ان کو تو اٹھایا ہے وہ کسی بھی طرف کے ہوں ادھر یا ادھر اور بلکہ ہوا کیا ہے کہ اس آندولن کا جو ایک اور پہلو تھا جو ساماج ایک پہلو تھا جس میں بے وزہ جو دھار میں کٹتا اور اپسی ویبیت کو جو ہائی لائٹ کرنے کا پریاس کچھ لوگوں کی طرف سے ہوا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا ہونا یہی چاہیے تھا کی سامویدانک ویوستہ کے حساب سے راج نیتک ویوستہ کے حساب سے یا جو بھی اور ویوستہ یا کانونی اس کے جو پیج تھے ان کو اس پشٹ کیا جاتا آندولن کرنے کا بھی ایک اپنا آخر کا لوگتنت رہے تو آندولن کرنے کے لیے کسانوں کے پاس ادھکار بھی ہیں اور آندولن کرنے کی ایک شیلی اور پدھتی بھی ہمارے دیش میں وکست ہوئی ہے اور مہاتمہ گاندھی آندولن کرتے رہے مہاتمہ گاندھی نے جب بیہار میں سب سے پہلے چمپارن میں کسانوں کے آندولن جب ٹلائے تھے اس آندولن کو اگر آپ دیکھیں اس کی وہاں پر گہرائی پر جائیں تو پتہ لگے گا گاندھی جنہیں بڑی چطرائی سے کسانوں کو سرکار کے خلاف یا عدالت کے خلاف کھڑا ہونے سے روکا گاندھی کے اس آندولن کی خاصیت یہ تھی کہ انہوں نے ٹکڑاو نہیں ہونے دیا ٹکڑاو سے پہلے جو وہاں جج تھے یا جو پرشاسنک بیوستہ تھی ان کے انترمن کو چھونے کا پریاز کیا انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں خود کی ہتھی یا عید کیا ہے کس کا ہے پر وہ بھاؤنا آپ اگر گوھر کریں گاندھی کی جو ایک سہج ویوستہ رہی ہے وہ بہت سسٹم کے اندر سے نیائے نکال کر کے لاتے تھے وہ نیائے آج بھی نکالنے کی ضرورت ہے اگر کسانوں کے ساتھ انیائے ہوتا ہے تو نہ تو کوئی سرکار اس کو جسٹیفائی کر سکتی ہے نہ کوئی دیش کی جنتہ اس کو سوکار کر سکتی ہے پر اسے سامنے کون لائے گا سامنے وہ انیائے ہے ایسا بتانے کی بھی ضرورت ہے اور اگر وہ انیائے نہیں ہے وہ کوئی ایک ایسی ویوستہ ہے جو ہمیں سوکار کرنی ہے تو وہ بھی چیز کو بتانا چاہیے تو اس میں میڈیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میڈیا بہت گمبیرتہ سے چیزوں کو لیتا نہیں ہے اور اس کے جو دشپرنام ہوتے ہیں وہ پھر بیقتی اور سماج کو جھیلنے پڑتے ہیں سسٹم کو بھی جھیلنے پڑتے ہیں اس عبدولن کو بکار دینے میں یا عبدولن کو ایسا روپ دینے میں کہیں نہ کہیں بھومکا ہمارے میڈیا کے بھی رہے پرمو جوشی جی آپ جڑے اور آپ نے کئی بندوں پر کئی کونوں پر جو ہے اپنے ویچار جاہر کی اور ہمارے درشکوں کو اور تھوڑا سا تفصیل سے بتانے کی کوشش کی کہ بھئی میڈیا کے جو ایکچول میں دائت وہ ہونے چاہیے لوگوں کو جاگرو کرنے کے بھی اور اگر کوئی دھورے ماندر اپنا رہا ہے تو ان کو ایکسپوج کرنے کے بھی اگر میں کچھ گلت ہو رہا ہے کانون ورد ہو رہا ہے یا کوئی بلیک میلک کرنے پر اتارو ہوئے یا آراجکتہ پیدا کر رہا ہے تو اس کو بھی ایکسپوج کرنے کا دائتو میڈیا کا بنتا ہے جو کہیں نہ کہیں اس آندولن کے سمیں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لیک کرتا بہت بہت دکھائی دیا ہے بہت بہت دھنیواد جوشی جی آپ جوڑے اور آپ نے انہ سمیں دیا نمسکر